بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہماری باقی ساتھ میں ہوں ساتھ راجبوت اور ہمیں جوائن کیا ہے سینر صافی ملک زفر اقبال صاحب اور کمالی کے مشہور و مروف ڈاکٹر کامران سلیم صاحب نے تو ان سے بات ہوگی کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سردی کے شدد میں اضاف ہو چکا ہے اور سردی کے باعث جو ہے مختلف قسم کی بماریاں جنم لے رہی ہیں تو اسے والے سے ڈاکٹر کامران سلیم صاحب سے جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ شہرین کو کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے ڈاکٹر صاحب بتائیے گا جی اپنے والک سلام بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کے پلیٹ فارم پر ہمیں ایک موقع مل رہا ہے لوگوں سے بات کرنے کا اس میں سب سے جو ہے نا صدیم کی وجہ سے سانس کی بماریاں بہت زیادہ عام پھیل رہی ہیں اور صدی کے موسم میں جیسے کہ بارشیں بھی شروع ہو چکی ہیں اور شمالی علاقہ جاتی تو بہت ہی ڈسٹرب ہے تو ابھی آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بہت ضرورت کے وقت جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور ماسک پہنیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اپنی خوراگ اچھی رکھیں پانی بہتر بھی ہے اور جو سورج کی روشنی نکلے تو روشنی کے ٹائم پر کم از کم تب آپ سہن میں یا چھت پر اس لیے ضرور نکلے گا سن لائٹ ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو تھوڑ ٹائم کے لئے اس ٹائم نکلیں اگر آپ نے گھروں کے اندر رہنا یہ ضروری ہے سر جی کون کون سی جو ہے وہ اس موسم میں جو ہے غزائیں اور مشروبات کے جو استعمال جیکینی بنانا چاہیے جی بتائیے گا موسم میں آج کل کے موسم میں بہت اچھا ہے کہ اگر آپ سوپ یقنی کہوہ استعمال کریں فش جو ہے وہ یوز کریں تلی ہی تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے بیک کی ہوئی تو اس سے ہماری پروٹینز ہمیں صدیوں میں زیادہ چاہیے ہوتی ہیں اور وہ سانس کی بیماریوں کو فائٹ کرنے میں ہمیں ہلپ کرتی ہیں تو فروٹس میں کھٹے پھل نہیں ہونے چاہیے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے اگر سنگترہ ہے وہ ہلپ کرتا ہے ہمیں کوہت مدافعتہ ہماری امپروف کرتا ہے تو اس سے موسمی پھل یوز کریں کوئی بھی چیز بھی اوز نہ کریں پانی اچھا پین ہے سفر پہ جانے کے لیے وہ کونسی اتیاتی طرح بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے سب سے پہلے کہ جو ہے وہ اب تو بہت آسان ہو گیا کہ میڈیا کے ثرو اور یہ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ مسئلہ ہے کہاں پہ روڈز بند ہے کہاں پہ فاغ ہے تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کی علامز کو آپ دیکھتے رہیں ان سے جو ہے رابطے میں رہیں سوشل میڈیا دیکھتے رہیں جو ایریاز جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ فاغ ہے وہ سڑک بند کر دی گئے ہیں تو اس میں وہاں پہ اس طرف سفر نہ کیجئے اور اگر بہت مجبوری ہو تو صرف دن کے ٹائم میں روشنی کے ٹائم میں سفر کیجئے رات میں سفر کو آوائیڈ کیجئے سردی کی شدت میں اضاف ہو چکا ہے بادشے بھی ہو رہی ہیں اور وہ کھانسی نزلہ زکام کے بیماریاں بارجو کی اس کے لئے کوئی تھوڑی سی عوام کو احتیاطی تذابیر بتا دے تاکہ وہ بھروں میں رہے محفوظ رہے وہ کس طرح رہ سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ جس جو بھی جس گھر کے افراد کو گھر کے کسی بھی فرد کو اگر کی یہ مسئلہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اپنے قریبی اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے دوسرا وہی جو بات کہ اپنے اپنے جب بھی باہر سے آئیں اپنے ہاتھ ہوئیں اچھی طرح مود ہوئیں اور اگر کسی کو کھانسی سٹارٹ ہوگی ہے وہ ماسک پہن لے اور ایک سماجی فاصلہ بنا لے باقی گھر والوں سے تاکہ باقی گھر والے محفوظ رہیں آج کی ہمارے جو مہمان تھے وہ ڈاکٹر کامران سلیم صاحب تھے جو انتہائی قابل ڈاکٹر ہیں کمالیہ کے مشہور و مروف ڈاکٹر ہیں انشاءاللہ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے حضر ہوں گے تب تک دیکھتے رہیے تارہ ٹی وی السلام علیکم اللہ حافظ